بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس بیٹا کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیس ہوں گے بیٹا آج ہم نے ایکسرسائز نمبر 7.3 کا ٹاپک سرکل ڈسکس کرنا ہے اور سرکل کے ریلیٹڈ جو کنسپٹ ہیں آپ کے چپٹر میں دیئے گے وہ آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز نمبر 7.3 سالف کریں گے انشاءاللہ اب سرکل بیٹا کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو دیفنیشنی کیسے سرکل اس سیمپلی پلین شیپ آف جیومیٹری سرکل کیا ہے پلین شیپ پلین کا مطلب کیا ہے ٹو ڈی ٹو ڈیمینشنل شیپ ہوتی ہے تو یہ چیز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں سیمپلی پلین شیپ آف جیومیٹری آلسو کاللے سیمپل کلوزڈ کرو کرو بیٹا کیا ہوتی ہے کوئی بھی یہ جو ہم لائنے فار ایزمبل یہ ڈی سے لے کے سی تک آپ کے سامنے میں ڈائیگرام میں یہ رکھر ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سے لے کے سی تک یہ کرو ہے لائن کو کچھ ڈیڈا ہم ڈراؤ کرویں تھوڑا سا تو وہ کرو ہوتی ہے تو ایک جو سرکل ہے یہ ایک طرح سے کرو ہی کلاتی ہے لیکن کلوزڈ کرو اوپن اور کلوزڈ کا فرق میں نے بتایا تھا آپ کو جیسے پولی گون جب میں پڑھا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اوپن شیپ وہ ہوتی جہاں سے ہم شروع کریں اور وہاں پہ انڈ نہ کریں اس کو انڈ پہ آ کر نہ ملائیں تو وہ اوپن ہمارے پر شیپ ہوتی ہے اگر ہم جہاں سے ہم شیپ کو ڈراؤ کرنا شروع کریں وہاں پہ لائے واپس ملا دیں تو وہ شیپ کون سے کلائے گی کلوز شیپ کلائے گی تو یہ ایسی کلوزڈ کلف ہوتی ہے جس کے سارے کے سارے پوائنٹ سیم ڈسٹنس ہوتے ہیں فرم اے گیون پوائنٹ ایک گیون پوائنٹ سے اب یہ ایک ٹاپی لکھا ہے سیم پوائنٹ ڈیمونسٹریٹ اے پوائنٹ لائنگ انٹیریئر اور ایکسٹیئر اب انٹیریئر کیا ہوتا ہے اور ایکسٹیئر لفظی مطلب تو انٹیریئر کا ہوتا ہے اندر والے ایکسٹیئر کا مطلب ہوتا ہے باہر والی جو چیز ہے انٹیریئر اندر والی چیز ایکسٹیئر باہر والی چیز سرکل کے اندر والی چیزیں اور باہر والے جو ہے پوائنٹ ہم اس کو ڈیمانشنٹ کرتے ہیں کہتا ہے سرکل ڈیوائیڈزہ پلین انٹو ٹو ریجن سرکل ایک پلین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے نمبر ون انٹیریر نمبر ٹو ایکسٹریریر ان ایوری ڈیوزی ترم سرکل می بھی یوز انٹر چینجل بھی تو ریفر آئیدر دی باونٹری آف فیگر اور دا ہول فیگر انکلوڈنگ ایٹس انٹیریر ان سرکرک ٹیکنیکل گیوزی سرکل ایز دا فارمر اینڈ دا لیٹر ایز کارڈ دیزک فار ایز ایز آوٹسائیڈ دا سرکل بی ایز انسائیڈ اینڈ سی ایز آن دا سرکل یہاں پہ بٹا دیکھو تین چیزیں ہیں ای کچھ پوائنٹ یہ بی پوائنٹ ہے سرکل کے اندر ہے بی پوائنٹ کہاں پہ ہے سرکل کے اندر ہے یہ انٹیریر کہلائے گا اے کہاں پہ سرکل سے بلکل ہی باہر ہے اور یہ کہاں کیا کہلائے گا ایکسٹیریر کہلائے گا کہ یہ ایکسٹیریر میں ہے اور یہ جو سی پوائنٹ ہے یہ نہ انٹیریر میں ہے نہ ہی ایکسٹیریر میں ہے تو یہ کہاں پہ واقع ہے کہاں پہ یہ پوائنٹ لائی کر رہا ہے یہ باؤنڈری پہ لائی کر رہا ہے یہ پوائنٹ کہاں پہ لائی کر رہا ہے باؤنڈری کو پہ لائی کر رہا ہے تو یہ تین ٹرمز تھیں انٹیریئر ایکسٹیریئر اور باؤنڈری اوف ایک سرکل یہ ساری باؤنڈری کہلاتی ہے جو پانڈیس کے پر ہوگا وہ ہم نہ انٹیریئر میں ہوگا نہ ہی ایکسٹیریئر میں وہ باؤنڈری کے اوپر ہوگا تو ٹرم جو سرکل میں استعمال ہوتی جیسا کہ پہلا سرکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس نے کہا ہے آرک آرک بٹا کیا ہوتا ہے پورے سرکل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کوئی بھی ٹکڑا لے لیں یہ اگر میں اس ٹکڑے کی بات کروں تو یہ ٹکڑا کہلائے گا آرک کہلائے گا اینی پارٹ آف باؤنڈری سرکل کی باؤنڈری ہے کوئی بھی پارٹ اور کارڈ کیا ہوتی ہے کارڈ سرکل کے اوپر کوئی سے بھی دو پوائنٹ کو ملا دیں یہ کرسر آپ دیکھ سکتے ہیں سرکل کے اوپر کوئی سے بھی دو پوائنٹ کو ملا دیا جائے تو بیٹا اسے ہم کارڈ بولتے ہیں ایک لائن سیگمنٹ ہوتا ہے ہوسینڈ پوائنٹ لائی اندہ سرکل یہی بات میں نے کیا اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے بیٹا سیکنڈ ایسی لائن ہے جو سرکل کو دو پوائنٹ پہ کٹ کرتی ہوئی گزر جاتی ہے یہ رکتی نہیں ہے گزر جاتی ہے اگر یہ یہاں سے شروع ہو کہ یہاں پہ رک جائے تو یہ کارڈ بن گئی سیکنڈ کونسی لائن ہے جو سرکل کے دو پوائنٹ پہ کٹ کرتی ہوئی گزر جاتی ہے اسے ہم سیکنڈ بولتے ہیں اور کہا تھا سیکٹر سیکٹر بٹا کیا ہوتا ہے ایریجن باؤنڈ بائی ٹو ریڈی آئی ریڈی آئی کیا ہے ریڈی آئی کیا ہے ریڈی آئی کیا ہے ریڈی اس کی جمعہ یہ دیکھو یہ سیکٹر کھلا رہا ہے او سے لے کے یہاں تک یہ ایک ریڈی اس ہے یہ دوسرا ریڈی اس ہے دو ریڈی آئی ان آرک لائنگ بیٹوین ریڈی آئی اور آرک یہ یہ جو فاسٹ آئی باؤنٹری کا اسے آرک کہتے ہیں ایک آرک ان دو ریڈیس کے درمیان تو یہ جو حصہ بنتا ہے یہ سیکٹر کھلاتا ہے یہ کیا کھلاتا ہے سیکٹر آف سرکل کھلاتا ہے اور سیگمنٹ کیا ہوتا ہے ریجن وہ والا علاقہ جو ایک کارڈ اور آرک کے درمیان بنتا ہے یہ کارڈ ہے ہماری اور یہ آرک ہے اس کے درمیان جو حصہ بنے گا اسے ہم کیا بولتے ہیں سیگمنٹ آف سرکل بولتے ہیں پھر ٹینجنڈ لائن کیا اگل آتی ہے ٹینجنڈ لائن ایسی لائن ہوتی ہے جو سرکل کو اس کی باؤنڈری پہ ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرتے ہوئی گزرتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹینجنڈ لائن ہے یہ اس سرکل کو اس کی باؤنڈری پہ ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرتے ہوئی گزرتی ہے اور یہ اس کے ڈائیمٹر کے ساتھ نائنٹی کا اینگل بھی بنا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیمٹر ہے اس کے ساتھ اس ٹینجنڈ لائن کا بلکل یہ دونوں پرپینٹیکلل لائنز ہیں اور پرپینٹیکلل لائنز کونسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نائن ٹی کا انگل بنا رہی ہوتی ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں تینجن بولتے ہیں اور یہ اس نے کنسائیکلک بولایا یہاں پہ اس کو بڑھتے ہیں سیٹ آف پوائنٹ اور سیٹ آف پوائنٹ اور کنسائیکلک اف دے لائے انہیں کومن سرکل وہ پوائنٹ جو سرکل کے اوپر لائے کریں تو انہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ کون سائیکلک پوائنٹس ہیں کون سائیکلک پوائنٹس ہیں تو یہ تھی سرکل کے بارے میں کچھ ڈیمانسٹریشن اور اب ہم یہ آپ کے سامنے ایکسرسائز نمبر 7.3 کو شروع کرتے ہیں تو آئی دیکھتے ہیں ایکسرسائز نمبر 7.3 کا سلوشن جس میں ہم نے پیرللوگرام کے انٹیئر انگلز کو سالو کرنا ہے انناون انگلز کو شروع کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 7.3 جی تو سرنٹس ہمیں ایکسرسائز نمبر 7.3 ہم نے سالو کرنی ہے اور اس کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے یہ دیکھیں میں نے پیرللوگرام کی شیپ بلکہ بک میں ڈراؤ کی ہوئی تھی اور ہم سے کہا گیا ہے کہ فائنڈ دا انناون ایکس وائی اور زی کی ویلی ہم نے فائنڈ کرنی ہے ایکس وائی اور زی یہ انناونز ہیں ہمارے پیرللوگرام کے انگلز ہیں اچھا بیٹا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ وائی کی ویلی آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں کیوں فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وائی کے جو اپوزٹ انگل ہے وہ ہمیں گیون ہے اور پیرللوگرام میں اپوزٹ انگلز کنگورنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی اگر یہ ون ٹین ڈگری ہے تو یہ وائی کی ویلی بھی کتنی ہوگی بیٹا ون ٹین ڈگری ہوگی اب ایک اور چیز یہ ایک اور سی ایکل ہوں گے کیونکہ یہ آلٹرنیٹ انٹیریر انگل ہے یعنی اگر اس کو ایک پیرلل لائن سمجھیں ہم اس کو دوسری پیرلل لائن سمجھیں ان دونوں پیرلل لائن کو ایک ٹرانسورسل انٹرسیٹ کر رہا ہے تو یہ انگل اور یہ انگل دونوں ایکل ہوں گے ان کو آلٹرنیٹ انٹیریر انگلز کہتے ہیں ایکس اور زی برابر ہوں گے لیکن یہاں پہ بیٹا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ ایکس کی ویلی ہوئے نہ ہی زیڈ کی ویلی ہوئے ہم فائنڈ کیسے کریں گے اگر دونوں میں سے ایک بھی ہمیں پتا ہو تو ہم دوسرے کی ویلی بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کیس ایکل ہے اب دونوں ہی انہوں نے اس کے لیے بیٹا ہم نے جو رول یوز کرنا ہے وہ یہ رول یوز کرنا ہے کہ پیرلل لگرامز کے ٹو کنزیکٹیو انگلز کا سم وہ کتنا ہوتا ہے ان ایڈی ڈگری ہوتا ہے یا تو یہ کر لیں اور یا اب یہ کر لیں یہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ یہ حصہ ہمیں نہیں پتا یہ کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا 110 ڈگری پلس 40 ڈگری پلس X یہ دونوں انگلز اس انگل کے دو ٹکڑے تھے X اور 40 ایڈ کیا میں نے ان دونوں انگلز کو اور 180 کے ایکول رکھ دیا 180 کے ایکول رکھا تو یہاں سے 110 پلس 40 150 اور 150 کو رائٹ سیٹ پہ لے گیا ہمیں تو یہ اپنا سائن تبدیل کر لیا یہاں پوزٹیو تھا 150 ادھر جا کے نیگٹیو 150 ہو گیا 180 مائیس 150 that is equal to 30 ڈگری that is equal to 30 ڈگری تو ہم نے کیا فائنڈ کر لیا X کی ویلی فائنڈ کر لیا میئر اینگل X یہ M فار میئر بنتا ہے اور یہ اینگل کا سائن ہے میئر اینگل X ایکول to 30 ڈگری ہم نے X کی ویلی فائنڈ کر لیا اب X فائنڈ ہو گیا تو Z تو اس کے ایکول ہی ہوگا لکھ دی ہے میئر اینگل Z is equal to میئر اینگل X یعنی کہ 30 ڈگری اور یہ alternate انٹیری ٹینگل سے یہاں پہ آپ نے یہ ریفرنس لازمی دے دینا ہے تاکہ چیک کرنے والے کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کو بیٹا سارے ہی آتا ہے اوکے یہ تو ساکھ question number one کا part number one part number two دیکھتے ہیں بیٹا part number two میں بیٹا ہمیں ایک پرلیلگرام دی گیا اور ہمیں X Y Z کی value find کرنی ہے جیسے پچھلی ڈیاگرام میں ہم نے دیکھا تھا ویسے ہی direct ہم X کی value بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ میئر اینگل ایکس اس کے equal ہوگا 70 degree اور reference کیا ہے opposite angle ہے اس وجہ سے برابر ہے اب یہاں پہ بیٹا ہم Y بھی بتا سکتے ہیں کہ Y اور یہ 65 یہ دونوں alternate interior angles ہیں اور دونوں ہی equal ہیں اس لئے Y کی value 65 degree ہوگی ان میں آتے ہی question شروع کرتے ہی دو angles ہم نے بتا دیے اب تیسے triangle بیٹا ہم نے find کرنا ہے supplementary angles کا جو rule ہے کہ consecutive angles کا sum supplementary کے equal ہوتا ہے supplementary بیٹا میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ 180 جو لکھا ہے یہ supplementary کو میں بور رہا ہوں کہ تو میں نے کیا کہ یہ 70 degree plus Y plus Z is equal to 180 degree اب Y کی value میں نے find کر لی ہے وہ ہے 65 degree اور میں یہ angle Z is equal to 180 degree تو یہ کیا آگیا 135 plus meager angle Z plus is equal to 180 اور 135 ادھر جا کے minus ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا بیٹا 180 minus 135 یعنی کہ 45 degree that is our required answer سیم ایسے question number 1 کا part number 3 ہے یہ تھوڑا سا بیٹا definite part ہے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے تھوڑا کہ ہم اس کو کیسے solve کریں گے یہ بیٹا کرنا یہ ہے اس کے اندر اس میں بیٹا ہم یہ جو diagram میں نے آپ کے سامنے draw کی ہے اس میں ہمیں x find find کرنا ہے y find کرنا ہے اور z find کرنا ہے لیکن آپ دیکھو کہ اگر y اور z equal ہیں تو y بھی نہیں پتا z بھی نہیں پتا ہم یہ دونوں find نہیں کر سکتے یہ پورا angle اور یہ پورا angle اس میں سے بھی ایک ٹکڑا unknown ہے اس میں سے بھی اس کا نہیں پتا ہم کسی بھی کوئی بھی اپنا rule لگا کے اس کو solve نہیں کر سکتے جب تک بیٹا ایک ہم اور کام نہ کر لیں اب دیکھیں اس میں ہمیں دو diagonal دیئے گئے ہیں ایک یہ diagonal ہے اور دوسرا diagonal کون سا ہے یہ دوسرا diagonal ہے جب parallel گرام کے diagonal ہوتے ہیں وہ parallel گرام کو دو triangle میں divide کر دیتے ہیں یہ triangle بن گی یہ triangle بن گی یہ triangle ہے چار triangle میں اس کو divide کر دیتے ہیں تو یہ triangle ہے آپ دیکھیں کہ triangle میں یہ angle ہمیں given ہے یہ angle ہم find کر سکتے ہیں triangle کا rule استعمال کرتے ہیں triangle کا rule یہ ہے sum of interior angles equal 180 degree تینوں angles کا sum 180 آنا چاہئے 110 plus 30 ہم find آسانی سے کر دیکھتے ہیں کہ 140 بنا میئر angle z اتنا آگیا بیٹا 40 degree کے equal آگیا 40 degree یہ میئر angle z ہے اور z کس کے برابر ہوگا y کے برابر ہوگا جب z پتہ لگ گیا تو ہم نے y بھی ہمیں پتہ لگ گیا اور x کی value 50 degree تھی کیونکہ alternate angle x ہم جی تو question number two ہے اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ one angle کے ایک parallel gram angle دوسرے سے 28 degree زیادہ ہے یہ ہمیں چیز ہماری statement میں کہی گئی ہے اور بیٹا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے parallel gram کی shape draw کرنی ہے کہ میں نے اس کی فکر خود draw کی ہے a b c d سے parallel gram اور میں ایک angle کو x کہ دیا دوسرے کو x plus 28 کہ دیا کیونکہ ایک angle دوسرے angle سے 28 degree زیادہ ہے پتہ کوئی angle نہیں ہے ہمیں اس angle کا پتہ ہے اس angle کا لیکن اس کو x کہ دیا اور x plus 28 degree کہ دیا suppose کر دیا میں اپنے پاس لٹ کی x کو اب ہمارے پاس رول جو ہے supplementary angles والا consecutive angles کا سم supplementary ہوتے تو میں لکھا میئر angle x plus میئر angle x plus 28 equal 180 degree x ور x کیا بن جائیں گے 2x اور 28 کا ادھر لے جائیں گے یہ بن جائے 152 degree بن جائے اور جب اس 2 سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں 152 کو 2 سے تو یہ بنے گا 76 degree اور x اس کے نام تھا a پہ جو angle بن رہا تھا یعنی کہ major angle a کا نام x تھا اب جتنا a a ہوگا a opposite b جو کہ c major angle c اس کے equal to 76 degree that is also equal to 76 degree اب دیکھتے ہیں major angle d کتنا ہو اس میں x کی value بس put دیں x کی value ہم نے کیا find کی ہے 76 degree اس میں put 28 degree تو یہ بن جائے 104 degree یہ degree کا سیمبل ہے یہ جو میں اوپر 0 سا لگاتا ہوں تو 104 degree major angle d آیا اور major angle b کیا ہوگا c کا opposite ہے وہ بھی equal ہوگا 104 degree یہ تھا ہمارا question number two question number three اسی pattern کے پر اس میں ہم سے کہا one angle is four time the other ایک angle دوسرے سے کتنا ہے four time ہے تو find the interior angles ہم نے سارے چاروں کے چاروں angles find کرنے ہے تو بیٹا ہوگا کیا یہ x ہے میں suppose کر لیا اور اس کو four time ہے تو four x four time ہے تو four x اس suppose کرنا ہے اور ان دونوں کا sum 180 5x equal 180 x equal 180 over 5 یعنی 36 degree major angle a find کر لئے اور major angle a c equal ہوں گے c 36 degree آئے گا ایسے d ہم کیسے find کریں گے کہ major angle d four time تھا x کے تو 4x 4 multi level 36 یعنی 144 degree اور d اور b equal ہوں گے تو b angle b 144 degree کے ہی equal ہوگا تو یہ تھا question number two or three اب ہم move کرتے question number four کی طرف بیٹا جی question number four جو ہمیں given ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک angle 85 degree ہے باقی ہمیں find کرنے اگر ایک angle ہمیں پتا تو opposite بھی ہمیں پتا ہوگا یہ 85 degree ہے تو major angle c b 85 degree ہوگا because these are two opposite angles 85 degree یہ ہم نے لکھ لیا c اور اے دونوں پتا لگ گئے ہمیں اب رہ گئے b اور d ب اور d ہمیں کیسے find کریں گے ہم اس سے یہ پہلے d find کر لیں گے ہم نے کہیں گے major angle a اور d ان دونوں کا sum 180 کے equal ہوگا یہ rule ہے supplementary angles والا اور اس کی بہر 85 ہے 85 کو ادھر لے کے جا کے منس کر دیں گے تو یہ آجائے گا میر angle d 95 degree اور میر angle d کہ equal ہوگا میر angle b that is also 95 degree تو یوں ہمارا question number 4 بھی solve ہو گیا اب last part ہے question number 5 تھوڑا سا بیٹا سوچنے والا تھوڑا سا سمجھ کرنے والا خیال رکھے گا احتیاط سے اپنی اس کو دیکھنا ہے سمجھ نا draw گئی ہے پھر اس نے بولا کہ یہ angle x 4 alpha minus 40 shape میں w پہ لکھا میں arrow لگا کہ x ہے میرے سے by mistake لکھا گیا تھا آپ یہاں پہ لکھنا ہے اور angle z اس نے دیا alpha minus 80 بعد بچے بھو ایلفہ 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 کہہ رہا ہوں ایک گریک alphabets کی زبان میں گریک لینگویج میں alpha بولتے ہیں اور آپ لوگ یہ 9th class میں use کرو alpha beta gamma ایسے بہت سارے گریک alphabets لیں گے تو خیر یہ x اور z ہمیں بیٹا given ہے کرنا کیا ہے ان دونوں کو equal رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ جیس پتا ہے کے opposite angles equal ہوا کرتے ہیں تو x کو z کے equal رکھ لو جب equal رکھیں گے تو 4 alpha minus 42 alpha minus 8 اس 2 alpha کو دو لے جاؤ 4 alpha minus 2 alpha 40 minus 8 40 minus 8 32 degree اور 4 alpha minus 2 alpha 2 alpha alpha کی value 32 over 2 یعنی 16 degree 32 over 2 دیکھو ہم کسی میں put کر سکتے x بھی find کر سکتے ہیں z بھی find کر سکتے صرف اس میں alpha ہی مست لیکن ہم نہیں کرنا کہ ہمیں w find کرنا ہمارا motto یہ ہے تو میں supplementary angles والا rule لگاتا ہوں کہ consecutive angle کا sum supplementary کے equal ہوتا ہے تو w plus z w plus نے find کی ابھی جو کہ 16 تھی 16 to 32 32 minus 8 24 24 کو ادھر لے جاؤں گا right side پہ 180 minus 24 that is equal to 156 degree میرے angle w کس کے equal ہے بٹا 156 ڈگری equal ہے تو یہ تھا میرا بٹا question number 5 اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ exercise number 7.3 کی بہت اچھے سمجھ آئی ہوگی اگر بیٹا سمجھ آئی ہے تو like کرنا نہ بھول نا اور share کرنا بھی نہ بھول اور اگر آپ نیو ہوئے چینل میں تو subscribe کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو بٹا آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ کو notification ملتے ہیں تو ملتے ہا نیکس ٹوڈیو میں تب تک علی میں اجازت دیں اللہ حافظ بس بس